پہلے مغلو سے لڑتے رہے اس کے بعد ہم انگریزوں سے لڑے ٹھیک ہے نا تو بڑی مشکل سے ہمارے بزرگوں نے اس آزادی کو حاصل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں دیش کا ایک ایک ناغرے کی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں کیونکہ انگریزوں نے ایک زمانے میں کیا تھا کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو وہی کام آج کی موجودہ سرکار کر رہی ہے اب یہ سرکار چکے ہمارے دیش کے اندر جو سمجھ سے آئے ہیں ان کو ہٹانا نہیں چاہتی ہے جو ووٹر ہے اس کا دھیان کیول اس کی طرح واقرشت کر کے کہ ایک وشیش ورگ جو مسلمان اس دیش میں رہتے ہیں تو ان کو کیسے ہم دیکھو پریشان کر رہے ہیں اور دوسرا ورگ انہیں دیکھ کر کے خالی خوش ہو کے ہمیں ووٹ دیتا رہے جو بابا صاحب نے جس طرح سے سمجھان کو ہمارے سامنے رکھا تھا دیش میں جو لوگ ونچت تھے جن کے پاس روزگار روزی روٹی کا جریعہ نہیں تھا ان کو روزگار دینے کی بات کہی گئی تھی لیکن یہ جو سرکار ہے دراصل اس کی جو منشاہ ہے وہ منشاہ صحیح نہیں ہے ہر سنسطہ کے اوپر ان کا دواو بنا ہوا ہے اور یہ جہاں جیسے چاہتے ہیں ویسے یہ فیصلے کروانے میں میں سمجھتا ہوں یہ سکشم ہے آج کی تاریخ میں اور اس بات کو خاص طور سے ایسی ایسٹی کے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں میں اس سمجھ کی آپ کو سب سے بڑی خبر بتاؤں تو دیس میں کیا چل رہا ہے اس کو لے کر کافی چرچائیں چل دیئے سوچئے دیس کا بلتکاری جو ہے رام رہیم اس کو لاغاتار پیرول پر چھوڑا جا رہا ہے اور دیس کے ہی ایک انورسٹی جسے کہا جاتا ہے جوہال لار بیسو بیدیالے اس کے پورو چھاتر نیتا عمر خالی جی کا لاغاتار بار بار جو ان کی یاچکہ ہوتی ہے جوانت یاچکہ اس کو ٹال دیا جاتا ہے پرشن اڑتا ہے جس طرح سے نیائے پالی کا ہے جو دیس کا جس طرح سے منو میڈیا نے اس دیس کا کچھ گینے چونے لوگوں کا صرف آواز اٹھاتی تھی اس کو لے کر پرشن اڑتا ہے ابھی حال میں ہی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یسی اشٹی کا جو سات ججو کے پیٹھ نے جو سیویدھانک پیٹھ مانا جاتا ہے جس طرح سے فیصلہ دیا ہے یسی اشٹی کا جو ریجرویشن ہے ساڑے بائیس پرشنٹ جو کورٹے میں کورٹے کا پرودھان کر رہا ہے اس کو لے کر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مجفر خان جی ہیں آج جو موجودہ دور چل رہا ہے کہ جو سرکار کے اندر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی کتھنی اور کرنی کا ایک فرق دیکھ رہا ہے لوگوں کو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھارت کے لوگ روٹی نہیں کھاتے ہیں شربن جی مگر ایسا نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال لوں گا سر جس طرح سے سپریم کورٹ کا فیصلہ یسی اشٹی کو لے کر آیا ہے وہ چاہے کسی بھی دھرم کا ہو بودھ ہو ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو وہ یسی اشٹی کیومنیٹی میں آتا ہے آپ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے عدالت کے فیصلے کو میں دو چیزے ہوتی ہیں کچھ لوگ جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں کچھ ناخوشی ظاہر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے گنجائش ہے سمویدھان میں جو بابا صاحب نے جس طرح سے سمویدھان کو ہمارے سامنے رکھا تھا دیش میں جو لوگ ونچت تھے جن کے پاس روزگار روزی روٹی کا جریعہ نہیں تھا ان کو روزگار دینے کی بات کہی گئی تھی لیکن یہ جو سرکار ہے دراصل اس کی جو منشاہ ہے وہ منشاہ صحیح نہیں ہے ہر سنسطہ کے اوپر ان کا دواؤ بنا ہوا ہے اور یہ جہاں جیسے چاہتے ہیں ویسے یہ فیصلے کروانے میں میں سمجھتا ہوں یہ سکشم ہے آج کی تاریخ میں اور اس بات کو خاص طور سے ایسی ایسٹی کے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جس کا حق ہے وہ نہ مارا جائے حق تلفی نہ کی جائے لگتار یہ سمویدھان کو جو ہے بدلنے کا پریاس لگتار کرتے رہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آج کھل کے سامنے آنے لگی ہیں تو جو ابھی کچھ دن میں ایک اندولن بھی ہونے جا رہا ہے ڈلی میں اکیس تاریخ کو شاید تو اس میں یہی تمام چیزیں سامنے رکھی جائیں گی کہ آپ دیکھئے لوگوں کو اب انہوں نے سرکار نے کو کام تو کرنا نہیں ہے یہ کیول دیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے اسٹنٹ جو جیسے آپ نے ابھی دیکھا وقف ودحک جو لے کر کے آئے ہیں اس میں کوئی لینا دینا نہیں سرکار کا وہ ایک پرائیور پروپرٹی ہے جو لوگ اپنی زمین کو جن کے کوئی وارش نہیں ہوتا ہے وہ اس لیے اس کو وف کر دیتے ہیں وقبوٹ کو تاکہ اس کی چیریٹی سے جو غریب یتیم اور بیبہ لوگ مسکین لوگ ہیں ان کو لاب ملتا رہے تو وہاں پہ جو پروپرٹی سرکار نے نہیں دی ہے جو کسی نے گفٹ کی ہے اور اس نیت سے کی ہے کہ اس کا لاب غریبوں کو اور کمزوروں کو ہمیشہ ملتا رہے اور اس کے اندر جو دوسری منشاتی شرونجی کہ سرکار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑے دیش کے دھنہ سیٹ ہیں امیر ہیں ان کی ایک ممبئی میں بہت بڑی بلڈنگ ہے تو یہ لوگ تو سب آج دیش کے سمجھتے ہیں کہ سرکار جو ہے چند امیر لوگوں کی سرکار ہے تو انہوں نے اس وقبوٹ کی بلڈنگ پر ایک اپنی آشیانہ بنا لیا ہے تو وف کا ایک کیا ہے کہ کبھی بھی وقبوٹ کی لینڈ کا کوئی مالک نہیں ہوگا جس نے دان کی ہے وہ قیامت تک وہ دان ہی رہے گی اس کا مالکانہ حق وہ بھی نہیں لے سکتا جس نے دان کر دی ہے تو یہ سرکار ان کو مالکانہ حق دینے کی بات کر رہی ہے یہ جو وقف ایکٹ کے اندر یہ جو ابھی سنشودن کرنے کی بات یہ کر رہے تھے جس میں تمام جو دل ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی اور اس کے بعد انہوں نے سیلیکٹ کمیٹری کو اس کو بھیجا ہے تو اسی طرح سے لیکن اگر بات کی جائے سر کہ جو وقف ووٹ کی جمینے ہیں اس پر تمام لوگوں کا قبضہ ہے یہاں تک کہ سرکار کا بھی قبضہ ہے دوگ پتیوں کا قبضہ ہے تمام ایسے لوگ ہیں دیکھئے وہ بات بالکل آپ کی درست ہے قبضہ کہنا ایک الگ بات ہے قبضہ جو نیک نیتی کے ساتھ نہیں ہے وہ قبضہ ہے اس کے لیے انیس سو پچھانوے کا ایکٹ ہے جو بھارت سرکار نے خود بنایا ہے جو پوری طرح سکشم ہے ان لوگوں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے تو اس پر کام کیا جائے اس پر دھیان دیا جائے تھوڑا تو زیادہ بہتر ہوگا کوئی الگ سے تو کسی نے قانون بنا نہیں دیا اب یہ سرکار چکے ہمارے دیش کے اندر جو سمجھ سے آئے ہیں ان کو ہٹانا نہیں چاہتی ہے اور ترہ ترہ کی بھرمیتیاں پیدا کر کے جو بوٹر ہے اس کا دھیان کیول اس کی طرح واکرشت کر کے کہ ایک وشیش ورگ جو مسلمان اس دیش میں رہتے ہیں تو ان کو کیسے ہم دیکھو پریشان کر رہے ہیں اور دوسرا ورگ انہیں دیکھ کر کے خالی خوش ہو کے ہمیں ووٹ دیتا رہے اس پر یہ سرکار کام کر رہی ہے شرونجی ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بیسیکلی قبضہ ہم اس کو نہیں کہیں گے اس لینڈ پر کسی نہ کسی کو قرائے دار رکھتا ہے ورگ بورڈ اس کا جو قرائے آتا ہے اس سے بیواؤں کو پینچن دی جاتی ہے یتیموں کو وظیفہ دیا جاتا ہے اور جو بھی پیسہ ہے اس کا وہ چیریٹی میں خرچ ہوگا اماندارانہ طریقے سے وہ ایکاؤنٹ میں آتا ہے وہ کسی کی جب میں نہیں جاتا ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ صاحب وہ ہم اس کا لیکھا جو کا صحیح کر رہے ہیں تو لیکھا جو کا صحیح کرنے کے لئے ایک سسٹم ہے اس کا چیرمن ہوتا ہے دیکھش ہوتا ہے ہر راج کا ہوتا ہے دراصل شرون جی جو ہمارے دیش کے اندر بڑے پیمانے پہ لینڈ ہے یا تو ریلوے کی لینڈ تھی یا پھر سینہ کی لینڈ تھی آپ دیکھئے ریلوے میں انہوں نے کیا کیا اس کا نجی کرن کر کے جو سرکاری جمین تھی وہ دھنہ سے ٹو کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے تو اب جو وک بوٹ کا لینڈ ہے بڑے پیمانے پہ اس لینڈ کو کیسے جو ہے دوسرے کو بیچا جائے کیسے ان پہ مقدمے کروا کر کے اس کو عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو لوئر ہوتے ہیں نا پینل میں شرون جی میں بالکل مجھے کوئی جھجک نہیں ہے یہ بات کہنے میں وک بوٹ کے اندر کئی وکیل ایسے ہیں کہ جو مقدمہ ہارنے کے لئے لڑتے ہیں یعنی دوسری پارٹی سے ان کو لاب مل جاتا ہے اور وہ مقدمہ ہارنے کے لئے لڑتے ہیں تو وہاں پہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زمین جس نے اپنے جیون کو اپنی آخرت کو جو ہماری سورگ اور نرک کا معاملہ ہے کہ سورگ میں جانے کے لئے اس نے اپنی زمین دے دی تاکہ میری اس زمین سے غریبوں کو اور مسکینوں کو فائدہ ہو سکے تو وہ زمین کیونکہ پرائیوٹ ہے وہ وہ سرکار نے نہیں دی ہے وہ عام آدمی نے دیئے پرائیوٹ پروپٹی ہے میں آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا اگر ورک بورڈ پر کوئی جو جمین ہے ورک بورڈ کا اگر کوئی گریب رہ رہا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں جھٹ پا رہا ہے کوئی کرایا دے پایا جو نیونتم سلک ہے اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے سرگار ایک قانون بنا رہی ہے تاکہ جو بھی اس جمین پر اپنا آشیانہ بنایا ہے چھوٹا سا اپنا گھر بنایا ہے رہ رہا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے جو جس پر ورک بورڈ کا کرایا بہت منیمم ہوتا ہے کیونکہ آپ آج مان لیجئے پروپرٹی کا ریٹ بہت بڑھ گیا لیکن بیس سال پہلے کیا تھا اس سے بیس سال پہلے کیا تھا تو کرایا جہاں دس بیس پچاس روپے ہوا کرتا تھا وہ بڑھا کر پانسو ہوا پھر ہزار ہوا اور میں سمجھتا ہوں مارکٹ ریٹ سے ورک بورڈ میں کرایا بہت کم ہے اسی لئے ہے تاکہ وہ غریب آدمی آسانی سے دیتا رہے اب آپ سوال یہاں اس بات کا ہے کہ اگر وہ ویکتی وہاں نہیں اس کو جو کرایا نہیں دے سکتا تو ورک بورڈ کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ اس کو ہٹا کر کے کسی دوسرے ویکتی کو وہاں رکھ سکتا ہے اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں آپ یہاں سے چاندنی چوک تک چلے جائیے فتح پوری کی مسجد تک چلے جائیے جتنی ورک بورڈ کی پروپرٹیاں ہیں اس میں اسی پرسنٹ پروپرٹیاں ہندو بھائیوں کے پاس ہیں جو اس کے کراہدار ہیں تو یہاں ہندو مسلمان کا بھی سوال نہیں ہے وہ اپنا دھندہ کرتے ہیں ویعاپات کرتے ہیں امانداری سے وہ کراہ دیتے ہیں ورک بورڈ کو تو مسلمان یہ بھی نہیں کہتے کہ صاحب اس میں یہ کیوں بیٹھے ہیں ہم کیوں نہیں ہیں آپ یہ ایک ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے دیش میں عام لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ صاحب یہ کیوں ہے میں کیوں نہیں یہ تو بھاتے انتہ پارٹی سمیں سمیں پر اپنے راجنیتک دیشوں کے وجہ سے یہ لگتار ہندو اور مسلمان کا ایشو یہ اٹھاتے رہتے ہیں جس کا سماج میں اثر نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں ہونے والا ہے کیونکہ یہ دیش اتنا مضبوط دیش ہے شرونجی کہ ہم پہلے مغلو سے لڑتے رہے اس کے بعد ہم انگریزوں سے لڑے ٹھیک ہے نا تو بڑی مشکل سے ہمارے بزرگوں نے اس آزادی کو حاصل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں دیش کا ایک ایک ناغرے کی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں کیونکہ انگریزوں نے ایک زمانے میں کیا تھا کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو وہی کام آج کی موجودہ سرکار کر رہی ہے کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں آپ دیکھئے ایک ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنگلہ دیش کی پرائیم منسٹر تھی وہ آکے کہاں بیٹھی مودی جی کی گود میں اور بھاتی انتہ پارٹیوں اور رسس لگاتار بنگلہ دیشی گھشپیٹیوں اور بنگالیوں کے خلاف لگادار بات کرتے رہے تو جو لوگ ابھی دو دن چار دن پہلے دلی کے اندر بنگالیوں پہ لاتھی چلا رہے تھے وہ پرائیم منسٹر آفس کیوں نہیں گئے لٹھ لے کے بنگلہ دیش کی جو پرائیم منسٹر تھی اس کو پناہ کس نے دی اس کو گود میں کس نے بٹھایا تو ایک عام جہاں جس دیش کا یہ سنسکرتی ہو شرونجی کہ اتیتی دیو بھوا کہ ہمارے دیش میں اگر کوئی آتا ہے کوئی ویدیشی بھی آتا ہے تو ہم بائیں پھیلا کے اس کا سواگت کریں اس کو لے کر دیش میں تمام جگہوں پہ پروٹیشٹ بھی ہو رہا ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں ہندو ہیں جو علف سنکھر کے روپ میں ہیں ان کے اوپر بربرتہ کی جارہی ہے تمام ہنسہ کی جارہی ہیں اس کو لے کر جو ہے تمام دیش میں لوگ آکروس میں ہیں کہ جو بھی بنگلہ دیش سے سرڑا تھی آئے ہیں دیش میں ان کو توراں تو بھاگایا جائے لیکن آپ نے ایک اچھا سوال جواب دیا کہ جو فاطمہ سیگھ جی ہیں جو ابھی بھی دیش میں اتیتیب ہو ان کو بنا کر رکھا جا رہا ہے تو یہ بات اس کو لے کر آپ کیسے دیش کے لوگ کو کیسے سمجھائیں گے بی جے پی کو اپنی نیتی صاف کرنی چاہیے بھاتی انتہ پارٹی سرکار کو خاص طور سے کہ آپ ان کے فیور میں ہیں بنگالیوں کے یا ان کے ورود میں ہیں اگر آپ ان کے ورود میں ہیں تو شیخ حسینہ ہمارے دیش میں کیا کر رہی ہیں اور آپ اگر ورود میں ان کے نہیں ہیں تو ان پہ لاتھی چارج کیوں ہو رہا ہے ان پہ غریبوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے وہ جو گنڈے جو شاستری پارک سے لے کے گازی آباد تک جنہوں نے لاتھی برسائی غریبوں پہ مظلوموں پہ یہ اختیار انہیں کس نے دیا بھارت کے سمویدان کو تار تار کرتے ہیں یہ لوگ شرون جی ہمارے دیش کا یہ کلچر نہیں ہے ہم پوری دنیا میں شرم سار ہو رہے ہیں دنیا ہم پہ حس رہی ہے جب یہ یہ تمام جو ویڈیو وائرل ہوتے ہیں جہاں تک سوال بنگلہ دیش کے اندر ہندو بھائیوں کا ہے ان کی پوری حفاظت کرنے کی ذمہ داری بنگلہ دیش سرکار کے پاس ہے اور انہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے لیکن جو گودی میڈیا ہے وہ جو دکھا رہا ہے وہ بلکل اس کے اُلٹ دکھا رہا ہے جو تصویریں ہم شوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو کالیج میں پڑھنے والے مسلم نوجوان رات و رات جب یہ وہاں بہت زیادہ فساد ہو رہا تھا تو مندروں کے باہر لٹھ لیے کھڑے تھے کہ ان پہ کوئی حملہ نہ کر دے ہندو بھائیوں کی حفاظت کرنے کے لئے چرچوں کے باہر کھڑے تھے بیس بیس کی سنکھیا میں راد بھر اس کو رکھوالی کر رہے تھے اور وہاں کے جو سب سے بڑے ایک سنگٹھن کے ہندو وادی نیتہ تھے انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھئے جو شیخ حسینہ سرکار میں شامل تھے الفسنکھیک وہاں تو وہاں پہ اگر انہوں نے بیس مسلمانوں مسلم منطری تھے ان کو ان پہ حملہ کیا تو دو ہندووں پہ بھی کیا ہے جو ان کی پارٹی کے تھے ادروائز وہاں ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا جو ہمارے دیش کا میڈیا دکھا رہا ہے تو وہ ہے کیشر بنجی میں نے جو سمجھا آپ تک کہ یہ کیول ایک موقع ڈھونتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہندو مسلم کریں کیسے بھارت میں نفرت پھیلائیں بھارت کے اندر پاکستان کی جو منشاہ ہے پاکستان کی منشاہ کو پورا کر رہی ہے یہ سرکار کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جائے اس کام کو لگاتار کر رہی ہے پچھلے دس سال سے یہ سرکار کہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ بتائیے جو لوگ لاتھی لے کر کے کسی بھی وقتی پہ حملہ کرتے ہیں چاہے وہ ایسی ایسٹی کا ہو چاہے مسلمانوں کسی سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی دھرم کا ہو انہیں یہ اختیار کس نے دیا موڈی جی چھپن انچی کی چھاتی کی بات کرتے ہیں شیخ حسینہ نے تو امریکہ کو زمین نہیں دی لیکن میرے دیش کی زمین پہ چائنہ نے قبضہ کر لیا یہ ہمارے لئے شرم کی اور ڈوب مرنے کی بات ہے چلیے میڈیا پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو ایک سوال میں کرتا ہوں یہ سی ایسٹی کا بہت بڑا معاملہ ہے پورے دیش میں چل رہا ہے کیا یہ میڈیا دکھا رہی ہے میڈیا صرف وہ دکھا رہی ہے شرون جی جو اس کو ڈائریکشن ہوتا ہے ہمارے پردھان منتری جی کیاں سے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ نیا اتحاس لگ گیا ہے ہمارے دیش میں اب اس کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا کہ جو میڈیا آج ہے جیسے انگریزوں نے ہم پہ ظلم کیا اگر ہمارے لوگوں پر مغلوں نے بھی ظلم کیا ہم ظلم ظلم ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہ جو چوتہ اسطنب کہلاتا ہے میڈیا دیش کا یہ بھی ہمارے دیش کے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے اور اگر یہ لگتار یہ کرتا رہا یہ نہیں مانا تو دیکھ لیجئے لنکا میں کیا ہوا تھا نیائے پالکہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نیائے پالکہ پر دیکھئے ہم لوگوں کا بھروسہ ہے پورا اور جہاں تک سوال ہے کہ کچھ معاملوں میں جسے سرکار عمر خالد کا ایشو ہے تو مجھے یاد ہے اچھی طنا سے ہمارے ہاں دوہزار بیس میں جب ہنسہ ہوئی تھی اتر پوروی دلی میں تو وہاں کئی ہزار نوجوانوں کو پولیس نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تو وہاں دو چیزیں ہیں شرون جی کہ جو بکری کی سنٹی لے کر کے بکری چرانے والا بہار گلی میں کیمرے میں کہیں دک گیا ٹیلتا ہوا اس پر بھی تین سو سات کا مقدمہ دلی پولیس نے لگا دیا لیکن وہ ثابت نہیں کر پائے دلی پولیس تو عدالت کے میں ایک یادو جی جج تھے وہاں انہوں نے اسی ہماری دلی پولیس پہ پچیس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا کہ دلی پولیس نے جو فائل بنا کر کے دی تھی وہ ٹوٹل جھوٹ تھا اور فریب تھا بٹ وہی جو لوگ آپ سے زمانت مانگ رہے تھے گرفتار ہونے کے بعد تو ایک سال تک آپ ڈیل سال تک آپ انتظار کرتے رہے آپ نے زمانت نہیں دی اس کے بعد آپ نے دلی پولیس پہ جو ہے وہ جرمانہ بھی لگایا یہ بھی قابل تعریف تھی مگر ہم نے پھر یہ دیکھا کہ ان کا اگلے دن ٹرانسفر بھی کر دیا تو یہ جو کنٹرول ہر سنستہ پہ سرکار کر رہی ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے شربنجی اس سے انہیں باز آنا چاہیے ابھی جو موجودہ حالات ہوئے ہیں یہ چار سو کی بات کر رہے تھے دو سو چالیس پہ آ گئے تو آنے والے سمیں میں چالیس پہ رہ جائیں گے یہی یہ کرتے رہے اور ان کا جو ظلم ہے لگتار دلیتوں پہ ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے پردان منطری جی ہمیشہ خاموش رہتے ہیں اگر وہ جو ایک نعرہ دیا انہوں نے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور سب کا پریاس تو اس میں اس کو صحیح تب مانا جاتا شربنجی جب پردان منطری جی بہار آتے اور کہتے کہ یہ جو گنڈا گردی ہو رہی ہے یہ ہمارے دیش میں چلے گی نہیں ہمارے یہاں قانون کا راج ہوگا ہمارے یہاں سب کا ودان کا راج ہوگا یہ مان لیا جائے کہ جو نیائے پالکہ اس میں کر رہی ہے وہ ایک سمیں منو میڈیا کر چکی ہے اور وہ پہچان کر کر لوگوں کو نیائے دیتی ہے سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں نیائے آلے جو ہے وہ وہاں بھی بڑی سنکھیا میں لوگ ایماندار ہیں وہ لڑنے کو مرنے کو تیار رہتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کسی سے تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں پریشر میں آ جاتے تو میں تو یہ کہوں گا کہ نیائے پالکہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے دیش کی اور نیائے پالکہ ہی ہے جو انصاف مل رہا ہے لوگ بہار آ رہے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا سرکار کا جو پریشر ہے سرکار کا اس پہ پروہاؤں نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کیا نیائے پالکہ سے امید کیا جائے ایک جو بلاتکاری ہے وہ ہر سال پچھلے دن لوگ سو بہت چناؤں میں آپ دیکھیں ہوں گے پچاس دنوں کے لئے پریشر پایا تھا آج ایک کس دن کے لئے آیا لیکن اس دیش میں جو راجے کا مکہ منتری ہوتا ہے وہ پریشر پر باہر نہیں آ پاتا ہے اس کو بہت کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں ایک تو ہم لوگ قانونی طور پہ گرفتاری کو مانتے ہیں کہ یہ سمیدان کے تحت ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے ایک سرکار اٹھا کے گرفتار کر لیتی ہے جیسے اندرہ جی نے کیا تھا وہ سمیدان میں تھوڑی لکھاتا تو ٹھیک اسی طرح سے دیش کے نیائے آلہ کے میں ہمارا اقین اس لئے ہے کہ بلکیز بانو کے گناہگاروں کو جنہوں نے قتل کیا تھا اس کے پورے پریوار کا اس کے ساتھ بلتکار کیا تھا اس کو گجرات سرکار نے چھوڑ دیا تھا لیکن میرے دیش کا جو اچھ نیائے آلہ ہے سب سے بڑا نیائے آلہ ہے سپرین کورٹ اس نے انہی لوگوں کو دوبارہ جیل بھیجنے کا کام کیا تو اس لئے ہمارا یقین اور بھی مضبوط ہوتا ہے ہمارے نیائے آلہ پہ اور جہاں تک سوال ہے یہ جو بلتکاری کو جو زمانت جو مل رہی ہے زمانت نہیں پیرول پیرول سوری جو رام رحیم کو پیرول تو کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس کا چال چلن اچھا ہو جس کو جس سے کوئی خطرہ نہ ہو میں آپ کے مادہم سے یہ جاننا چاہتا ہوں اپنی سرکار سے کہ بلتکاریوں کے خلاف اور جو اپرادی ہیں ان کے خلاف تو آپ کا بلڈوزر چلتا ہے رام رحیم کیا تو ہم نے نہیں دیکھا ان بلتکاریوں کیا بلڈوزر کیوں نہیں چلتا سرکار کا جو گناہگار ہے اس کو سخت سزا ملے گی یہ کہتے ہیں ہمارے دیش کے پردہ منتری مگر ان کا بلڈوزر نہیں پہنچ پاتا ہے ان کے آشرم تک بلڈوزر پہنچے اور لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں سمیدھان کا راج ہے ہمارے ہاں نیائے جو ہے وہ عدالت سے ملتا ہے اور سرکار جو ہے عام آدمی کی سرکار ہے یہ تو چند ادوگ پتیوں کی سرکار ہے ان کے لیے کام کر رہی ہے سرکار اس سے زیادہ تو میں کچھ سمجھتا نہیں سرونجی نیشنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں